دماغ اور جسم کا سکون 28 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا ایک غلط تصور جسے بعض لوگوں نے قبول کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو انہیں دنیا میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سب سے پہلے اللہ سبحانہ اطال کی اطاعت چند واجبات سے بالاتر ہے جیسے کہ پانچ وقت کی فرض نمازیں اور اس میں ان تمام نمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اطا کی گئی ہیں جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایہ جو اس طرح کا برطاو کرے گا اسے دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون ملے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم سے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے اور باب تیرا الراد آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مشکلات کی صورت میں امتحانات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ ناگزیر ہے کیونکہ اس دنیا میں رہنے کا یہی مقصد ہے باب سرسٹھ المالک آیت دو جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے لیکن جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اسے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے خواہ وہ مشکلات کا سامنا کرے انہیں مشکل سے نمٹنے کی طاقت دی جائے گی تاکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو برقرار رکھتے ہوئے ذہنی اور جسمانی طور پر اس پر قابو پا سکیں یہ ایک ایسے مریض کی طرح ہے جسے بے ہوشی کی گئی ہے تاکہ وہ طبی طریقہ کار کے درد کو محسوس نہ کرے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے والے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ان کے معاملے میں انہیں اس کے دوران ذہنی یا جسمانی سکون نہیں دیا جائے گا ان کے پاس اس پر قابو پانے کی ذہنی یا جسمانی طاقت نہیں ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی نافرمانی کو اپنی مشکلات سے جوڑے بغیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اس کے بجائے وہ اپنی مشکلات کی وجہ چیزوں اور لوگوں پر جیسے کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو غلط طور پر مورد الزام ٹھہرائیں گے یہ ان کے لئے مزید مسائل کا باعث بنے گا کیونکہ وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹانے کی کوشش کریں گے وہ دنیا بھی چیزوں جیسے تفریح، منشیات اور شراب کے ذریعے اپنی مشکلات سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ سب چیزیں ان کی پریشانی، تناؤ اور ڈپریشن میں اضافہ ہی کریں گی اس طرح وہ تاریخ اور تنگ زندگی گزارتے رہیں گے چاہے ان کے قدموں میں دنیا ہی کیوں نہ ہو جب کوئی خبروں اور سوشل میڈیا کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ نتیجہ بلکل واضح ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص کو آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن وہ اپنی پسند اور طرز عمل سے آتو دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے گا دونوں جہانوں میں مشکل اور تاریخ زندگی حاصل کرے گا ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب